ہمارا پاور میل پروگرامنگ کے حوالے سے یہ ہمارا ٹرٹوریل ہے اس کے اندر میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہائی سپیڈ مشیننگ اس کے بارے میں اس کی ٹیکنیکس تو یہ پاور میل کے اندر میں نے کرو میشیننگ کے تروں ہائی سپیڈ مشیننگ کے لیے ایک پروگرام جنریٹ کیا ہے جو آپ سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس کے طور پر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یوٹیوب کے طرف چلتے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ ہمارا جو ٹول ہے وہ آؤٹسائیڈ یعنی آؤٹسائیڈ سے اندر کی طرف آتا ہے اور ہماری جو پوکٹ ہے اس کو کلیر کر دیتا ہے یہ دیکھئے یہ اس نے آؤٹسائیڈ سے آیا اور اندر کی طرف آ کر اس نے ہماری جو مشیننگ کے اس کو کلیر کیا اسی طرح اس کوویٹی کے اندر بھی تو ریفرنس کے طور پر میں نے اس ویڈیو سے موٹیویشن کے طور پر آپ کو دکھایا کہ ہم ہائی سپیڈ مشیننگ جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں پاور میل کے اندر تو اس سے ملدہ جلتہ میں نے پروگرام بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں سیمیلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ اس طرح کا یہ پروگرام جو ہے وہ میں نے یہ دیکھے یہ سٹارٹ سے اس نے جو ہے وہ شروع کیا اور کیوٹی کو بڑھاتے بڑھاتے یہ ہماری کیوٹی کو کمپلیٹ کر دے گا تو اس طرح ہم پاور میل کے اندر پروگرامنگ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی سیکھنے جا رہے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو ایکسٹ کرتے ہیں ویو میل کو اور یہ جو مشین ہے میں اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں نے یہ پروگرام بنایا ہے آپ پاور میل کے اندر یہ پروگرام کیسے بنا سکتے ہیں ہم اس ٹیکنیک کو سیکھیں گے تو اس کے لیے میں اس ٹولپات کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ جو پیٹرنٹ بنایا ہے اس کو بھی میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اب میں نئے سیرے سے جو ہے وہ یہاں پر ایک نیا پیٹرنٹ بناوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹولپات جنیرڈ کروں گا تاکہ آپ کو ہر سٹیپ جو ہے وہ آپ کے سامنے کیا جائے اب ہم چلتے ہیں پیٹرنٹ کے اندر اور یہاں سے کرو ایڈیٹر کی اوپشن کو چوز کریں گے کولیکٹ کی اوپشن کو چوز کرنے کے بعد ہم جس سرفیس کے اوپر پیٹرن کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلیٹ کریں گے اور اوکے کر دیں گے اب یہ دیکھئے کہ ہمارا پیٹرن جو ہے یہ کلوز ہے یعنی یہ یہاں سے سٹارٹ گوا اور اس طرح یہ گیوڈی کے اندر ایک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اب ہم اس لائن کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم لیمٹ ٹو پوائنٹ اس اوپشن کو چوز کریں گے اور اس پوائنٹ کو چوز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کو چوز کریں گے یعنی یہاں سے سٹارٹ کیا اور اس اند تک اس نے ہماری جو کرو تھی اس کو لیمٹ کروا دیا اب ہمیں اسی طرح کی کرو چاہیے تھی جو کہ ہمیں مل چکی ہے اب ہم ایکسیپٹ کریں گے تو یہ ہمارا پیٹرن کریٹ ہو چکا ہے یاد رہے کہ ہائی سپیڈ مشیننگ کے لیے ہمیں جب بھی مشیننگ کروانی ہوتی ہے تو ہمیں آؤٹسائیڈ یعنی آؤٹسائیڈ سے ہم اپنے گڑر کو اندر کی طرف لے کر آئیں گے تو تب ہماری مشیننگ جو ہے وہ possible ہے انسائیڈ ڈی کیوٹی یہ ٹیکنیک جو ہے وہ possible نہیں ہے اس میں ہمیں ایک ایر کے اندر کچھ ایریا چاہیے ہوتا ہے جہاں سے ہم اپنے گڑر کو انسائیڈ کیوٹی موو کروا سکیں آپ اس سائیڈ پہ بھی اس طرح مشیننگ کروا سکتے ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی اس طرح مشیننگ کروا سکتے ہیں اب ہم پیٹرن تو بنا لیا اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹول پات کی طرف تو ہم کے اندر آئیں گے اور ٹول پات کی اپشن کے اندر ہم سٹیٹیجی سیلیٹ کریں گے یہاں سے کرپ مشیننگ کے اندر آئیں گے اور کرپ مشیننگ کے اندر ٹو ڈی پروفائل اس option کو ہم choose کر کے ok کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے یہ جو 2D curve profile ہے اس form کے اوپر آنا ہے اور یہاں سے pattern کی option کو choose کرنا ہے یاد رہے کہ ہم نے یہ جو position یہاں پر choose کرنی ہے وہ position of the tool path relative to tool یعنی یہ ہمارے tool کا edge select ہونا چاہیے center select نہیں ہونا چاہیے تو یہ edge select کیجئے اب یہاں پر lower limit کی option ہے lower limit یہاں تو آپ manually feed کر سکتے ہیں یعنی آپ کی z کی direction اس location کے اوپر کیا ہے یا دوسرا طریقے کا یہ ہے کہ آپ just اس کو یہ جو pick the lowest z height اس option کو choose کریں اور یہاں پر click کر دیں تو automatically آپ کی وہاں پر value feed ہو جائے گی اب اس کے بعد یہاں پر آپ tolerance لگائیں گے direction conventional یا climb ان دونوں میں سے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں curve thickness ہم پھلا زیرو رکھیں گے curve thickness کا مطلب ہے کہ آپ walls کے اوپر کتنی thickness سے ہونا چاہتے ہیں جس کو آپ بعد میں finishing کے اندر clear کریں گے تو اگر آپ بعد میں finishing کا program چلانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہاں پر کوئی نہ کوئی thickness چھوڑنی پڑے گی اب cut distances چاہتے ہیں اصل چیز ہے یہ چاہتے ہیں horizontal extend اور اس کو کلک کر دیں تو آپ کا یہ stock with جو ہے یہ complete ہو جائے گا اب یہاں پر step over کی value ہے یعنی آپ نے horizontal passes تو بنانے ہیں لیکن کتنے step overs کے اندر بنانے ہیں تو میں نے یہاں پر وہ 5 رکھا ہے اب finishing ہے اب finishing کے اندر اگر آپ final step down یا final جو step over ہے وہ اگر آپ یہاں پر دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا جو final pass ہے وہ 5 step over کی بجائے ایک step over یعنی ایک ملی میٹر کا cut لے گے وہ clear کرے تھا کہ آپ کی وہ جو cavity ہے وہ clear ہو سکے تھوڑے material کے ساتھ تو آپ اس کو اس طرح apply کر سکتے ہیں بارالہ ہم اس کو calculate کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ ہمارا جو tool path ہے وہ کامیابی کے ساتھ generate ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے کچھ extend add کیے ہیں horizontal extend ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنا tool path بنائیں تو آپ کو یہ جو میں نے آپ کے لیے یہاں پر کچھ yellow color کی lines orange color کی lines آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی نا بنیں اب اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے میں اب وہ بتاتا ہوں میں اس کو edit کرتا ہوں edit کے اندر آ کر ہم آئیں گے جو ہماری leads and links ہیں تو اس میں سے lead in اب یہاں پر دیکھئے کہ یہاں پر میں نے option select کی ہے horizontal arc اگر میں اس کو none کرتا ہوں اور اس کو بھی none کرتا ہوں lead out کے اندر جائیں گے جہاں سے میں ان دونوں option کو اور پھر calculate کرواتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہمارا tool بنے گا اب اس طرح سے tool بنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا tool جو ہے وہ directly material کے اندر penetrate کرے اور material کے اندر penetrate کرنے کے بعد ہمارے tool کے damage ہونے کا خطرہ ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہر بار ہمارا tool material کے اندر penetrate کرنے کی بجائے ایسی جگہ سے material اندر جائے جہاں پر ہوا ہو خالی space ہو تو وہ ہمیں اپنی cavity کے باہر کی طرف نظر آ رہی ہے تو ہم اپنے tool path کو تھوڑا سا extend کرنے گے باہر کی طرف تا کہ ہمارا tool path باہر سے اندر کی طرف جائے اور اس کے ٹوٹنے کے جو chances ہم کم ہو جائیں تو edit کروائیں گے leading کے در آئیں گے اور یہاں سے horizontal arc right option کو چوز کریں گے اب یہاں پہ linear move یعنی آپ کتنا move کروانا چاہتے ہیں اپنے tool path کو باہر کے طرف تو میں اس کو calculate کرتا ہوں یہ دیکھ ہمارا جو یہ tool path کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس طرف بنے تو مجھے یہ select کرنی پڑے گی horizontal arc left یہ دیکھیں باہر کی طرف بن گئی اب اس طرح میں چاہتا ہوں جو lead out ہے وہ بھی اس طرح بنے تو اس کے لیے lead out کے اندر آنا ہے edit کرنا ہے اور یہاں سے مجھے option choose کرنی ہے make the lead outs same as the lead ins تو میں اس کو choose کروں گا اور اس کو calculate کروں گا تو یہ دیکھیں ہماری lead out اور lead in apply ہو چکیئے ہیں تو اس طرح آپ اپنے tool کو save کر سکتے ہیں اپنے leads and link کو control کر کے تو اب ہم اس کی simulation دیکھتے ہیں simulate from start اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو اپنا machine centerize کو own کر دیتا ہوں اور مجھے یہاں view meal on کرنا ہے view meal on ہو گیا اب ہم اس کی simulation دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہ اندر کی طرف سے cavity بناتے ہو باہر کی طرف جو ہے جا رہا ہے تو اس طرح آپ high speed machining کے طرح اپنی time saving جو ہے اس کو possible کر سکتے ہیں اور minimum time کے اندر آپ maximum machining جو ہے وہ سکتے تو یہ آج آج ایک ٹکنی تکنی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو اگر آپ کو ویڈیو بساند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹائٹل کے ساتھ ایک نئی سٹیٹیجی کے ساتھ اور ایک نئی معلومات کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ